موسیقی خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق مفادی آمہ کے عرضی کے جواب میں جمہور کشمیر ہائی کورٹ نے مرکزی ذریع انتظام علاقے جمہور کشمیر اللدہ خو مختلف ہدایت کی تعمیل سے متعلق ایک سٹائٹس رپورٹ طلب کی ہے گزشتما جاری کردہ ہدایت میں عدالت نے دونوں خطوں کی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ تازہ ہدایت کی تعمیل کے بارے میں رپورٹ فرہم کرے جسے عدالت مناسب احکامات جاری کر سکے عرضی میں کہا گیا ہے کہ کشمیر میں خواجہ سراؤں کی حالت بہت عبدر ہیں معاشرے میں اب بھی ان کے ساتھ امتیازی سلوک روہ رکھا جا رہا ہے عرضی میں مزید کہا گیا ہے کہ انہیں زندگی کے ہر موڑ پر نائنصافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے وہ ملازمت ہو یا قانون شناخت میاری زندگی ہو یا تعلیم سمیت دیگر سماجی معاملات خواجہ سراؤں کے حقوق پر کام کرنے والی ایک خیر سرکاری تنظیم سونزل کے جیئرمین ایجازمت بند کہتے ہیں کہ کوٹ کے اس تازہ حکومنامے کے روح سے ابھی تک حکومتی سطح پر کوئی بھی اقتاب نہیں اٹھا گیا ہے جو کہ بدقسمتی کے بات ہے ان کا status ان کا سینسس ان کی ووٹا کارٹس ان کی ایلیکشن کارٹس باقی جتنے بھی جو اپنے زندگی جینے کے لیے وہ کنفرم پرانے کے لیے کوٹ نے دیتی بات انفرچنیلی وہ انٹرم جیجمنٹس کا ہی ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے جس میں کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا جب انٹرمیشنل پلان ہی نہیں ہے گورنمنٹ کو پتا ہی نہیں ہے سوشل ویل فیر ڈپارمنٹ کو پتا نہیں ہے تو وہ ویل فیر جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں دو ہزار گیارہ کے مردم شماری کے مطابق جمہور کشمیر میں خواجہ سراہوں کی تعداد چار ہزار ایک سو سنتیز بتائی جا رہی ہے لیکن آج کی تاریخ میں یہ تعداد کہی زیادہ ہے اگرچہ دو ہزار چودہ میں عدالت عزمہ نے ایک اہم فیصلے کے تعداد خواجہ سراہوں کو تیسرے جنس کے بطور درجہ دیا لیکن جمہور کشمیر میں اس فیصلے کی روح سے انہیں بوشناکت بھی نہیں مل پائی ہے خواجہ سراہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پسا ہوا اور کمزور طبقہ ہے جو پریشانیوں اور دخوں کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے یہ جنم سے لے کر موت تک جن مسائل و مشکلات سے گزرتے ہیں اس کا اندازہ لگانا ایک عام انسان کے لیے ذرا مشکل ہے موسیقی درخواست گزارنے اپنی عرضی میں سکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں خواجہ سراہوں کے ساتھ کیے جا رہے امتیازی سلوک کا بھی ذکر کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ اپنی پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان کے رنگ برنگ کے لیباس چمکتے چہرے اور ان کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے نہ جانے کتنی دخبری کہانیاں ہیں جنہیں سننے کی سکت شاید ہم میں نہ ہو یہ تو وہ محروم طبقہ ہے جس سے اپنے حتیٰ کے والدین بھی اپنانے سے ڈرتے ہیں خالی ادوکیشن جو ہے ان کو آزاد کر سکتے ہیں اس گulامی کی زندگی سے اس بدتری کی زندگی سے تو ایڈگیشن میں ریزرویشن جو ہے وہ ایک مین پوائنٹ ہماری پبلک انٹرسل لٹیگیشن کا ہے وہ ہونا چاہیے پلس ریزرویشن جو ہے جابز میں ہونی چاہیے اور ایک کمپرہنسیو پالسی ضرورتی سامر کی ہے کہ خواجہ سراؤں کے تیسرے جنس کے درجے کے تحت حقوق اور تحفظات کی پازداری عمل میں لائے جائے وہی ان کے لیے جامعہ معاشی منصوبہ بندی اور ان کی فلاہو بہبود کے لیے بہتر سے بہتر قوانین متعارف کرائے جائے تاکہ یہ طبقہ بھی اپنی زندگی بہتر ڈنگ سے گزار سکے ای ٹی وی بھارت کے لیے سری نگر سے پربیز الدین کی خاص ریپورٹ